نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں پرشان شرما بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ آج تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی انتراشتری مقابلہ کولکتہ کی ایڈن گارڈنز میں خیلہ جانا ہے بھارت دو مقابلے جیت کر شرنکھلا میں دو زیرو سے آگے چل رہا ہے اور اب اس مقابلے میں بھی جیت کا اصلی دعویدار مانا جا رہا ہے بھارت اگر آج ہونے والے مقابلے میں جیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کو کلین سویپ کر دے گی وہیں اگر بات کرے بھارتی ٹیم کی آج کے مقابلے میں ہونے والی پلینگ 11 کی تو ایسی امید کی جا رہی ہے کہ آج ان سبھی خلاڑیوں کو اس میچ میں موقع دیا جا سکتا ہے جو پوری سیریز میں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے راہل درویڈ جو ٹیم کے نئے مکھے کوچ ہیں ان کا ماننا بھی یہی ہے کہ جو ٹیم کے دل تک آ گیا تو پھر پلینگ 11 کا صدس سے بن کر ہی جائے گا ایسا ہم نے جولائی میں ہوئے شرلنکہ دورے پر بھی دیکھا تھا جب راہل درویڈ کو اسثائی روپ سے مکھے کوچ بنا کر بھارتی ٹیم کے ساتھ بھیجا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشان کشن یجویندر چہل ردو راج گائک وارڈ کو آج ہونے والے مقابلے میں موقع مل سکتا ہے اور ساتھ ہی میں آویش خان بھی بھارت کے لیے ڈیبیو کر سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں ان خلاڑیوں کی جنہیں آج آرام دیا جا سکتا ہے تو پھر اس میں بھوفنشور کمار دیپک چاہر شرے سیر اور اکشر پٹیل جیسے خلاڑیوں کے نام شامل ہے اگر ایک بار آج ہونے والے مقابلے میں بھارت کی سمبھاوید گیارہ کی طرف دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہو سکتی ہے روہش شرما کپتان کیل راہل رتراج گائک وارڈ سورے کمار یادو عشان کشن وکٹ کیپر وینکٹیش ایر روی چندرن اشوین بھوفنشور کمار حرشل پٹیل آویش خان اور یجویندر چہل باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی